دنیا کا تعلیمی نظام بمقابلہ پاکستان کا تعلیمی نظام ناظرین اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے جبکہ سپر پاور امریکہ بیسویں نمبر پر ہے دوہزار تئیس میں فن لینڈ دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جہاں مضمون یعنی سبجکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی فن لینڈ کا کوئی بھی سکول زیادہ سے زیادہ ایک سو پچانوے بچوں پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ انیس بچوں پر ایک ٹیچر دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہوتی ہے بچے اپنے سکول ٹائم میں پچھتر منٹ بریک میں گزارتے ہیں دوسرے نمبر پر ستاون منٹ کی بریک نیو یورک کے سکولوں میں ہوتی ہے جبکہ ہمارے یہاں اگر والدین کو پتا چل جائے کہ کوئی سکول بچوں کو پڑھانے کی بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو وہ اگلے دن ہی بچے سکول سے نکلوا لیں خیر آپ دلچسپ بات ملاحظہ کریں کہ پورے ہفتے میں سکولوں میں محض بیس گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے جبکہ اساتذہ روزانہ اپنی سکلز بڑھانے کے لیے دو گھنٹے صرف کرتے ہیں سات سال سے چھوٹے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی سکول نہیں ہے اور پندرہ سال سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان بھی نہیں ریاضی کے ایک استاد سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے بولے میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں کیونکہ اس طرح وہ زندگی کے ہر سوال کو بہ آسانی حل کر سکتے ہیں آپ جاپان کی مثال لے لیں تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے اور وہ ہے اخلاقیات اور عداب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس میں عدب نہیں اس میں دین نہیں مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسے جانتے ہیں اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم کیوں نہ ہو سکی بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری فیلحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ائرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے اپنا تعرف کروایا کہ وہ ایک استاد ہیں اور پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر آزم ہیں اشفاق احمد صاحب مرہوم کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا انہوں نے بھی اپنا تعرف کروایا کہ میں استاد ہوں وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کوٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کے عزت میں ہے پڑھانے کی نہیں اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں جاپان کے سکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتیزہ خود ہی احتمام کرتے ہیں صبح آٹھ بجے سکول آنے کے بعد سے دس بجے تک پورا سکول بچوں اور اساتیزہ سمیت صفائی میں مشہول رہتا ہے دوسری طرف آپ اپنا تعلیمی نظام ملاحظہ کیجئے جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں آپ تماشا دیکھیں اور اپنے بچوں کو کوڑ مغز اور کن ذہن کا تانہ دیتے رہتے ہیں ہم تیرہ چودہ سال تک بچوں کو قطار میں کھڑا کر کر کے اسمبلی کرواتے ہیں اور وہ سکول سے فارغ ہوتے ہی قطار کو توڑ کر اپنا کام کرواتے ہیں جو جتنے بڑے سکول سے پڑا ہوتا ہے قطار کو رونتے ہوئے سب سے پہلے اپنا کام کروانے کا ہنر جانتا ہے طالب علموں کا سکول میں سارا وقت سائنس رٹنے میں گزرتا ہے اور آپ کو پورے ملک میں کوئی سائنس دان نامی چیز نظر نہیں آئے گی کیونکہ بدقسمتی سے سائنس سیکھنے کی اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے اور ہم اسے بھی رٹا لگواتے ہیں آپ حیران ہوں گے میٹرک کلاس کا پہلا امتحان 1858 میں ہوا اور برطانوی حکومت نے یہ تیہ کیا کہ برے سغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہوتے ہیں اس لیے ہمارے پاس پاسنگ مارکس 65 ہیں تو برے سغیر والوں کے لیے 32.5 ہونے چاہیے دو سال بعد 1860 میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33 کر دیے گئے اور ہم بھی ان 33 نمبروں سے اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں علامہ اقبال کے شیر کا یہ مصرہ اس تمام صورتحال کی صحیح طریقے سے ترجمانی کرتا نظر آتا ہے جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے گا لہٰذا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان